بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ اللہ تعالیٰ میں نے دامتے سکھن دینا کیوں میکتیاں اور ربنا چاندار اور شاندار خطاق تماماں الحمدللہ الحمدللہ یا کفا والصلاة والسلام انا ملا نبی بعد اللہم صلی علیہ محمد و علیہ آل محمد و بارک و سلیم ثم سلی علیہ اما بار فاہو باللہ السبیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد لو شوق سے نام صحابہ کا کرو چرچہ عام صحابہ کا اگر ہو جنت میں جانے کا ارادہ لو دامن تھام صحابہ کا اللہ تعالیٰ دا بڑا احسان ہے کہ اس مالک نے سانو آج جامعہ مسجد صلاح الدین ایوبی دے اندر اکٹھیاں فرمائے حضرات زیوہ کار لیکن حق نہیں ادا کر دے آج نے میرے پیغمبر دے سحابہ نو حسین دینار پیار نہیں سی حسین دینار محبت نہیں سی حضرات زیوہ کار ساڑا تے ساڑی جماعت دا قیدہ اے وے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے جتنے صحابہ نے اگر کوئی بندہ ایک صحابی دی عظمت دا شام دا مقام دا منکرے تے عزیر نہیں کہہ سکتے او مسلمان کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین تو ثابتیں ہندہیں آقا فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من سبا نبی جن فجلو ومن سبا اصحابی فجلی دو جیڑا نبی نو برا برا کہیں دے کسے نبی نو گالی نکال دے انہوں قتل کر دے ہو تے جیڑا میرے سحابہ نو برا برا کہیں دے انہوں کوڑے لگے لگا حضرات زیوہ کار اگر انا لوگاں نیاں گلہ من لیاں جان کہ صحابہی قرآن نو حسین نال پیار نہیں سی محبت نہیں سی پھر قرآن لی ایک ایسی وی آیت ہے جندہ سانو جندہ ایسی منکر ہو جاوانگے آئیے حضرات قرآن لی کیڑی آئیتیں جیدے اندر اللہ نے صحابہ دا پیار آپ سے یہ زیر محبت بیان کیتے ہیں آوازوں دیئے اللہ فرما دینے اے میرے مربو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیئے اللہ فرما دیئے فرما يا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ واللزین ماغو اشید داو عللو کفار روح ماغو بینہم ترعاہم ررقہا سجھتیں ابتغون فزلا من اللہ و رزوانا حضرات اللہ جل چلانے والی کراؤدہ قرآن سبات دا اعلان فرما رہے اللہ فرما دینے صحابہ اکراؤر آپس سے اندر پیار کرنے والے آپس سے اندر محبت رکھنے والے ایک دوسرے دن عقیتت رکھنے والے پیار کرنے والے آپس دے ویچ پھر لاندی بہار دشمنہ نہیں نگی تروار بن جانے والے ابتداد اندری زوگت آدھا کرنا چاہاں گا اس آئیتی ترچمانی مہتے سنداز دنال کریا کرنا کہ آپس ویچ پھر لاندی بہار بن گئے آپس ویچ پھر لاندی بہار بن گئے دشمنہ نہیں نگی تلوار بن گئے آپس ویچ پھر لاندی دشمنہ نہیں نگی تلوار بن گئے امارت سوہی بدیاں دیکھو گربانیاں دین یوں تو جھنا نے لے بھاریاں جوانیاں اس آئیتی تلوار بھاریاں اس آئیتی تلوار بن گئے دشمنہ نہیں نگی تلوار بن گئے آپس ویچ پھر لاندی بہار بن گئے ہر رات زیوکار آج کئی لوگ گھنے نے صحابہ اکرامہ محسینہ پیار نہیں کر دے محبت نہیں کر دے ہر رات زیوکار توجہ کیجئے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی خلیفہ اے دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات زیوکار میرے پیغمبر دے صحابی عمر بن خطاب ابتہ بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمام حسین علی اللہ تعالیٰ عنہ آپس سے اندر کھیلتے پیڑے سیدنا عمر بن خطاب دا دور خلافتے کون عمر بن خطاب ساٹھے بائیلہ خمربہ میل دا حکمران عمر بن خطاب حرات زیوکار آپس سے اندر کھیلتے پیڑے حضرات جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولتے نے تکی کئی دینے کئی دینے حسین آپس سے اندر لڑائی جگڑا پیدا ہو گیا جویں بچے آن دے درمیان پیدا ہو جانتا ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے حسین حسین تم میرے نال لڑائی کر رہے ہیں میرے نال جگڑا کر رہے ہیں میرا بابا تے ساٹھے بائیلہ عمر اببہ میل دا حکمران میرا بابا تے تادشائے تم میرے نال جگڑا کر رہے ہیں اللہ دیمہ پہ حسین فرمان دینے عبداللہ بن عمر عمر چوب کر جا چوب کر جا جسا اپنے بابیدی دگل کر رہے ہیں تیرا پاپا پادشائے حکمران ہوئے گا لیکن دیرا جڑا پاپا ہے او میرے نانا محمد دا غلام ہے میرے نانا محمد دی غلامی کر دا رہے ہیں ساری زندگی عبداللہ بن عمر دینے اکھان چھان سوا جاؤں دینے چھام چھام روئی جا رہے ہیں روندے روندے اپنے ابو عمر دے پول چلے جاندے نے رضی اللہ تعالیٰ نور فرمان دینے بابا دی بابا دی حسین نے میں نوئے گار کین دی حسین کے اندہ تیرا بابا محمد دا غلام ہے سیدنا عمر بن حتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتے گلہ سنیا اکھان چاہ آنسوں نکرن لگ پہنے واہ عمر تیلیے سمجھ دو بربان جاما عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندے ہاتے اٹھایا ہے تے سیدنا حسین سے کل چلے جاندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے ہاتھ حسین تا پکڑے ہے تیروز ہے رسول تے کو لے کر کے آگے رہے ہیں فرمان دینے حسین جیڑی کل تو میرے بیٹے عبداللہ نو کیتی ہے وگل دوبارہ دورا وگل دوبارہ تے کرنا سیدنا امام میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے امیر المومنین جی میں تھے عبداللہ نو کیا جی جھلا میرا نانا محمد تیرا ابو او عمر میرے نانے ناولا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جدو ایک آل سنی عمر رول لگ جاندے نے چھم چھم روئی جارے نے آسمان دینے طرف نے کہاں اٹھا رہیانے فرمان دینے علیہ سونیاں اے تیرے نبی دا او نواس ہے جتے بارے نبی نے فرمایا سی اللہ سونیاں جڑا خسین دینال پیار کر دے تو رب دیو دینال پیار کر جڑا خسین دینال پیار نے کر دا تو رب دینال پیار میں کریں اے تیرے پیغمبر دا نواسہ کہہ رہی ہے میں عمر تیرے نبی دا غلامہ اللہ سونیاں کل قیامت والے دن میں نو آمینہ دل دا غلام سمجھ کے جنت دا داخلہ ادا کر دے حضرات جن عجیبی لوگ آکھن صحافہ نو حسین پیار نہیں صحافہ نو حسین تیرا نہ محبت نہیں سنو اللہ دے قرآن دی آیت قوائیاں دی رئیے اللہ فرمان دین محمد رسول اللہ والذین ماغو عشق اسلام ماغو اللہ 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 دا قرآن صحافہ صحافہ آپس سے اندر پیار کرنے والے آپس سے اندر محمد کرنے والے اللہ امبر کبیرہ رات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیکھ صحافی نے جنہ کا نام حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہوئے یہ جس چلدے چلدے میرے پیغمبر دے کولا جاندے لے آکر کے دروازہ کھٹ کھٹایا سردیاں دیاں راتانے میرے پاک پیغمبر دروازہ کھولے حضرات جیڑی کل کرنی سی گل کر لئیے سیدنا آنس بن مالک رضی اللہ عنہ ہو دیکھ دینے پیغمبر علیہ السلام علیہ السلام نے اپنے بانجواں دے اندر کسے نو چھپایا ہے سجد سجد سجی سیڑتے بھی کھپی سیڑتے بھی کھپی سیڑتے بھی آنس بن مالک مرمان دینے سوڑیاں مہبوبا میں نو لگ دے تو جی اپنے چادر دیندر کو چھپایا ہے آقا فرمان دینے ہاں 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 آنس میں چھپایا ہے آنس بن مالک روایت کر دینے میرے پیغمبر نے چادر ہٹائی میں دیکھنا میرے آقا نے سجد 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 حسن نو بٹھایا ہے کھپی سجد سجد حسین نو بٹھایا ہے آنس بن مالک فرمان دینے سوڑیاں مہبوبا ایتے تو ہاں دین نواز سے نے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرمان دینے ہاں 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 آنس اہتے علی نے پیپے نے میرے نواز سنے جاندہ جاندہ ایک گل سندا جاویں رات نس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے میرے پیغمبر نے او سے وقت آس ماندی طرفہ دوڑا لینے آقا فرمان دینے سوڑیاں رباں اے دو میں جنتے شہزادے نے جمنتے لوگان تے سردار نے اللہ جڑا ایڑا نال پیار کر دے اللہ تو او دینال پیار کرنا ہوں اللہ جڑا ایڑا نال محبت نہیں کردہ پیار نہیں کردہ عقیدت نہیں رکھدہ تو رب بھی او نال پیار نہ کریں تو رب بھی او نال محبت نہ کریں آج روکے دینے اہل حدیث محرم دیندن لوگ کے بیٹ جاندینے چھپکے بیٹ جاندینے اپنے گھراتے اندر چھپ جاندینے سیدنا حسین نزی اللہ تعالی ہن خودی عظمت بیاد نہیں کردے سیدنا حسین نزی اللہ تعالی ہن خودی شان بیاد نہیں کردے اوہ میں کہنا دوستہ آج آج سلاحوتین ایوبی مسجد دیندر آج 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 انشاءاللہ میرے تو بعد حضرت مولانا اسماعیل تیسا حافظہ اللہ تعالی مطلق لے مبذر خطاب پر مانگے میں تے کہ طالب علم سبق سنا رہے ہیں سن لو حضرت اللہ تعالی جو تو میرے پارک پیغمبر علیہ السلام سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ کون علی المرتضہ رضی اللہ تعالی کی ڈا سونا اللہ گدا جے نام علیدہ کی ڈا سونا اللہ گدا جے نام علیدہ کیوں ین کرنو من نے وہ نام علیدہ کی ڈا سونا اللہ گدا جے نام علیدہ کیوں من کرنو من نے غلام علیدہ خیبر دا قلع جس نے گرایا خیبر دا قلع جس نے گرایا حسنو حسین دا بابا کہلایا ہارے تعبیع ہارے تعبیع عثمت اے صحابہ شانِ مصطفی تامِ مصطفیٰ علمدیِ مصطفیٰ بفادِ مصطفیٰ دلکارِ یزدانی دلکارِ یزدانی عدد والاحمدہ یادی یزدانی توسری سارے زندہ وعدہ ماشاءاللہ اللہ ربانی ساتھی محبت قبول فرمائے خیبرتا کلا جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا چرسی کی جانے مقام علیدہ بنگی کی جانے مقام علیدہ شرابی کی جانے مقام علیدہ بس وہاں بھی جانے مقام علیدہ ماشاءاللہ دلکارِ شہید حطیبِ سلام حضرت مولانا کاری اسمعیل حفظہ اللہ تعالی تشریف لائے میں میں آخری بات کرنگا اللہ اکبر کبیرہ حضراتِ زیوکار اہلِ حدیثتہ مسلط کے عقیدہ کیے آج لوگ میرے پیغمبر دے صحابہ نگالیاں نکال دے لیں ابو بکر نگالیاں میرے پیغمبر دے صحابہ عمر نگالیاں عثمان نگالیاں حالانکہ اوہے میرے پیغمبر صلات و السلام دے شہاباڑے گنہ دے بارے آقا نے بول بول کے کہا ابو بکر فل جنہ عمر فل جنہ عثمان فل جنہ علی جن مرتضی فل جنہ ترہا فل جنہ صبحر فل جنہ سعید فل جنہ عبد الرحمان بن عون فل جنہ ابو عبیدہ بن جرا فل جنہ لوگوں میں علاہ کر کے جانا چانا تسی میرے پیغمبر دے صحابہ نگالیاں کتھوں کتھوں گھٹوگے اپنیاں امام بار کاما چوکٹوگے اپنیاں محفلہ چوکٹوگے اپنے رلیز دھلا چوکٹوگے نہیں کر سکتے قرآن چو نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے محمد مصطفیٰ دے فرمان چو نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے مدینے چو نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے وہابیان دے سینے چو نہیں کر سکتے ماشاءاللہ لڑکار شہید حضرت مولانا کاری سمیرت ایک صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے نے نشاءاللہ فرق دی موقع ملے تی طویل ہوئی تو گو گئے گی اللہ دیکھو دعا ہے اللہ سانو شان سحابانو سمجھن دی تحفیق عطا فرمائے وآافم الدعوانا الحمدللہ رب العالمین